موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین کرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا دو دن سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت و کردار پر پروگرام دیکھ رہے ہیں ماہ محرم میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ آپ کے سامنے مختلف صحابہ کا اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کے جو قریبی صحابہ ہیں اور آپ کی جو آل ہے آپ کی اولاد ہے اہل بیعت اتحار ہیں رضی اللہ عنہ ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے اور اس مہینے میں چونکہ یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے لہذا اس میں ہم خاندان نبوت کا اور بالخصوص صحابہ کا تذکرہ کر کے اس کو شروع کرنا چاہتے تھے پھر اسی میں دو واقعات ایک یکم محرم کو بڑا واقعہ ہوا جو گزر چکی ہے اور ایک واقعہ پھر دس محرم کو ہوتا ہے دونوں واقعات اپنی اپنی نوعیت کے بہت ہی حساس واقعات ہوئے بہت علمناک تاریخ رکم کر گئے اور اس نے دونوں واقعات نے اسلامی تاریخ پر اور اسلامی حکومت پر اسلامی خلافت پر مسلمانوں کے عمومی معاملات پر بہت بڑے اور گہرے اثرات چھوڑے ہیں اس لئے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کو شروع کیا جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے اور انشاءاللہ باقی دیگر صحابہ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ ان صحابہ کا ذکر کرنا اس لئے ضروری سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ یہ جماعت ہمارے لئے نمونہ ہے ہم نے اللہ تعالی نے ہمیں ان جیسا ایمان لانے ان جیسے عامال کرنے اور ان کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی اور ان کے رویے کو اختیار کرنے کی ہمیں نہ صرف یہ کہ تاقید کی ہے بلکہ یہ ایمانی تقادہ ہے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے جیسا ایمان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی لے کر آئے ایسا ایمان تم بھی لے کر آؤ تب ہی تم ہدایت یافتہ ہوگے اور اگر تم ان سے مو پھیر لیتے ہو ان سے رخ پھیر لیتے ہو یا ان سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہو یہ اللہ کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ جو ان کی نفرت اور ان کے دشمنی میں ان سے رخ پھیر لیتا ہے تو اسے پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جاتا ہے اور کبھی بھی اس شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی جو نبی پاک علیہ السلام کی جماعت سے اپنے دل کو بخص سے برے رکھتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہے اور جو شخص ان سے صحابہ کی جماعت سے اہلِ بیعتِ اتحار سے نفرت رکھتا ہے بخص رکھتا ہے یقیناً اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے نہیں اسلام سے ہے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی اصل میں دشمنی اپنے سینے میں پالتے ہوئے یہ کام سر انجام دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی واضح پہچان بتلا دی آپ نے ارشاد فرمایا من احبہم فابحبی احبہم جو شخص ان سے محبت کرتا ہے دراصل وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو شخص میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے میرے صحابہ سے بیر رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے اداوت رکھتا ہے صحابہ میں تمام آپ کے خاندان والے بھی شامل ہیں کیونکہ یہ صحابیت کا مقام سب سے پہلے آپ کے گھر والے اور آپ کے اہلِ بیعت کو اور اس کے بعد دیگر احباب رشتدار اور دوستوں کو اور جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا آپ کی مجلس کو دیکھ لیا وہ یقیناً صحابی ہے اور آخری درجہ کا صحابی بھی آخری دن مسلمان ہو کر نبی پاک کی مجلس کو چند لمحوں کے لیے اٹینڈ کرنے والا صحابی بھی اس کی اہمیت اور اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا تھا اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے اور اس کے مقابلے پر کوئی بات میں آنے والا اہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو پھر بھی وہ میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ فرق ہے ان کے ایمان کا ان کے عامال کا ہم سے اور یہ انہی کا عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر ان کے دلوں کا اندرونی حال بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ماں سوائے تقویٰ کے اور کچھ بھی نہیں پایا لہذا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہوگا اور جو شخص ان سے نفرت کرتا ہے ان سے دوری رکھتا ہے یا ان سے بغز سے اپنے سینہ بھرتا ہے تو اصل میں من اب غزہم فاب بغزی اب غزہم اصل میں میری نفرت رکھتا ہے یا مجھ سے دوری رکھتا ہے یا مجھ سے تعلق نہیں رکھتا اس وجہ سے ان سے نفرت رکھتا ہے کوئی صحابہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور صحابہ سے کسی بھی طرح کا بغض رکھنا نبی پاک علیہ السلام سے بغض رکھنا ہے اور پھر یہ ایسا طبقہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تر چھوٹی بڑی خطائیں سب معاف فرما دیں اور ان سب کے لئے فرمایا وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ نے ان سب کے لئے اچھا وعدہ کیا ہے یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے اور یہ ایسا طبقہ ہے جن کو نام لے لے کر بھی بعض لوگوں کو بشارت دی گئی جنت کی بشارت دی دی ان میں ہم اشرا و بشرا معروف ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں معروف ہیں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے لوگ موجود ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات موجود ہیں مختلف لوگ ہیں جن کو آپ نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے لیکن اگر ہم عمومی حوالے سے دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کران دے دیا حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ جس نے انہیں دیکھ لیا جنہوں نے مجھے دیکھا جنہوں نے جس شخص نے ان کو دیکھ لیا یعنی صحابہ کو دیکھ لیا جنہوں نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے گویا یہ اتنا بڑا کام ہے نہ صرف یہ اور کسی بھی استاد کی وہ جماعت وہ کلاس جس کو وہ اتنے سالوں تعلیم دیتے رہے ہوں اس کی کامیابی سے ہی استاد کی کامیابی کا اندازہ ہوتا ہے لہذا اگر ہم یہ روش اختیار کر لیں کہ صحابہ کے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالنے کی کوشش کریں اور ان کے مشاجرات یا ان کے جو معمولی تنازعات تھے جہاں بھی انسان رہتے ہیں وہ ان سے خامی بھی ہو سکتی ہے کمی بھی ہو سکتی ہے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ دعا کیا کریں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہذین سبقونا بالایمان ولا تجال فی قلوبنا غلل للہذین آمنو ربنا انکرعوف الرحیم ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں جہاں کہیں بھی محل ہے اس محل کو بھی ختم کر دے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے گویا ایمان والے کا یہ ایمانی تقادہ ہے کہ وہ صحابہ اور صحابہ کے بعد والے جو ایمانی طبقات ہیں ایمان والے طبقات ہیں تابعین ہیں آئیمہ محدثین ہیں بڑے لوگ ہیں خاندان اہل رسول ہے ان سب کے بارے میں ہمیں اچھا سوچنا چاہیے اور ان کی کسی بات کو اچھالنا نہیں چاہیے اور ان سے نفرت کے طریقے اور راستے نہیں دوننا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے لاہور نیوز نے آپ کے لیے اسی وجہ سے یہ مجلس سجائی ہے تاکہ آپ کے سامنے ان کا شاندار کردار رکھا جائے اور ان کی وہ خوبیاں اور وہ فضائل بیان کیا جائیں جس سے ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے ایک ہمیں ہمارے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں دوستوں اور آپ کے خاندان والوں کی طرح کی ہو جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں اور اللہ کی جنت کو حاصل کر سکیں ہم نے آپ کے سامنے بدشتہ دو پروگراموں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے وہ کیسی دینی غیرت رکھنے والے تھے اور کیسے وہ اسلام کی طرف راغب اور مائل ہوئے اور پھر جب اسلام میں آگئے تو اللہ نے ان کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا مزید آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے آپ کا ایک معمول مبارک تھا اللہ کے رسول علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھاتے یعنی فجر کی نماز پڑھاتے تو آپ لوگوں کے طرف رخ پھیر کر بیٹھ جاتے اور ہمیں بھی فجر کی نماز کے بعد تھوڑا مسجد کے اندر سٹیک کرنا چاہیے رکنا چاہیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے مثال کے طور پر جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہتا ہے یہ حکم ہے یہ ایک اضافی عبادت ہے لیکن یہ حکم نہیں ہے کسی کو کوئی لازمی نہیں ہے اس کا بیٹھنا یا نہ بیٹھے تو گناہگار تو نہیں ہوگا یہ ایک اضافی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بیٹھا رہتا ہے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے اور وہ استقفار کرتا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ وہیں بیٹھا رہتا ہے اسی طرح اگر یہ بیٹھا بیٹھا وہیں پہ اس کو سورج تلو ہو جاتا ہے اور سورج تلو ہونے کے بعد یہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو دو رکعت ادا کرتا ہے تو اس کو ایک ہر جمرے کا ثواب ملتا ہے گویا جو شخص اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل کو اختیار کر سکتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے یہ معمول مبارک تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے سوال کرتے کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہو تو تعبیر جاننا چاہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں تشریف فرما ہوں لہذا لوگ اگر کسی کو کوئی خواب آتا تو آپ سے اپنے خواب سے مطالق سوال کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خواب آیا ہے آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے ہیں یا خود آپ کو کبھی کوئی خواب آیا ہو تو آپ بتا دیتے کہ مجھے آج یہ خواب آیا ہے اور صحابہ اس کی تعبیر پوچھتے تو آپ اس کی تعبیر وضاحت کر دیتے کہ اس کی تعبیر یہ ہے انہی اسی مبارک معمول کی طرح آپ اس دفعہ بھی آپ نے رخ پھیرا لوگوں کے طرف اور آپ نے پوچھا کسی سے کسی کو کوئی خواب آیا ہو کسی نے نہیں کہا تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک وسیع کھیت میں کھڑا ہوں اور پھر میں اس کھیت میں میرے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ اس کومے سے ایک ڈول سے پانی نکالنا شروع کرتے ہیں اور کھیت کو سہراب کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پانی نکالنے میں دکت محسوس ہو رہی ہے یعنی مشکل محسوس ہو رہی ہے اور کم سہراب ہو رہا ہے علاقہ پھر اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں وہ ڈول بھی بڑا ہو جاتا ہے یعنی جو ڈول پہلے ابو بکر نکال رہے تھے وہ ڈول اس سے بڑا ہو جاتا ہے اس کی کیفیت بڑی ہو جاتی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بڑے ڈول کو بھی تیزی سے نکالتے ہیں اتنی تیزی سے نکالتے ہیں کہ میں نے آج تک اتنی تیزی سے کسی کو پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا اور کھیت کو سہراب کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کھیت جو ہے وہ لب لب بھر جاتا ہے سہراب ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواب بیان آپ نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ میرے بعد دین کو سہراب کریں گے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد عمر فاروق دین کو سہراب کریں گے اور آپ کی اس بیان کردہ تعبیر کے مطابق ہم نے دیکھا کہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو جو وقت ملا وہ بڑا تھوڑا وقت تھا اور بڑی مشکلات تھیں چاروں طرف سے مختلف قبائل کھڑے ہو چکے تھے مختلف قبائل نے ارتداد کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا بہت بڑے طبقے پر ایک نے مانعین زکاة کا ایک طبقہ تھا جنہوں نے زکاة دینے سے خلیفہ کو زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا اسی طرح سے چار جھوٹے نبی جو ہیں انہوں نے دعوی نبوت کر دیا ان کے ساتھ بھی مسلمان برسر پیکار تھے مسلمہ قذاب کو قتل کیا گیا اس میں اسود انسی سجاب انتہارسہ طلح خوالد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشکلات بہت زیادہ تھی لہذا واقعی انہوں نے جو کام کرنا چاہیے تھا بہت بڑے پیمانے پر انہیں مشکلات اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے خواب کی بالکل این تعبیر تھی کہ انہیں کھیت سہراب کرنے میں مشکل ہو رہی تھی پھر ان کی وفات مبارکہ کے بعد سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور امت مسلمہ ان کو بالاتفاق اپنا خلیفہ نامزد کرتی ہے تو دس سال ساڑھے دس سال جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے اتنی مضبوط حکومت کی ہے اور اتنی شاندار حکومت کی ہے یقیناً اس میں تمام صحابہ کا کردار موجود ہے یقیناً اس میں نبی پاک علیہ السلام کے تربیہ اتیافتہ لوگوں کا کردار موجود ہے لیکن جو کریڈٹ ہے وہ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جائے گا کہ اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات مبارکہ ہوتی ہے آپ کا انتقال مبارک ہوتا ہے تو تقریباً دس سے بارہ لاکھ مربع میل پر حکومت تھی مسلمانوں کی یعنی جو لوگ مسلمان حجاز پورا جو ہے اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا یا بہرین کا علاقہ یمن کا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اسلامی صرحداد کو بہت وسیع کر دیا اور یہ بائیس سے چوبیس لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زائد علاقے پر پھیل چکی تھی اور اس میں جو دو بڑی قریبی طاقتیں ہیں یا تین بڑی قریبی طاقتیں ہیں مقوقت سے مصر ہے اور شاہ ایران ہے رومی حکومت ہے تینوں کو شکست فاس دی جا چکی ہے اور ایک بہت بڑا علاقہ ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اسلامی تسلط میں ہے اور بہت بڑے پیوانے پر یعنی ایک ایک مجلس میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہزاروں عیسائی مسلمان ہوتے ہیں ہزاروں یہودی مسلمان ہوتے ہیں اور ہزاروں مشرقین جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور جہاں جہاں آپ کی حکومت چلے جاتی ہے وہاں وہاں عدل انصاف مساوات کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے ایک ایسی حکومت جس کی آج بھی لوگ تعریف کرتے ہیں جس کی آج آج کا جو کفار ہیں آج کے بدترین اسلامی دشمن ہیں وہ بھی اس حکومت کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ خود اپنی اس بات کا اطراف کرتے ہیں مختلف لوگوں کے اقوال ہیں کہ اگر ایک اور عمر اسلامی تاریخ میں ہوتا تو دنیا کاہنات میں شاید کوئی اور مذہب اور دین باقی نہ رہتا یعنی اتنے بڑے پر معنی پر اسلام پھیلا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب تھا جو آپ نے آپ نے دیکھا اور آپ نے بیان فرمایا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دو خواب اور بھی دیکھا جس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہوں گا ایک آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے علم کی گواہی دی نبی پاک ری اسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے دودھ پیا ہے اور اپنا بچا ہوا دودھ جس برطن میں آپ دودھ پی رہے تھے اس میں جو بچ گیا وہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی ہم اس طبقے میں جیسے ہمارے ہاں بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ ہم آپس میں علجتے رہتے ہیں اور ہمارے علماء بھی آپس میں ایک دوسرے کوتان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کا ترزمل ہم اوبرال جب دیکھتے ہیں تو اتنا شاندار رویہ ہے علمی حوالے سے بھی کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک بات ہے اور وہ اس کی کسی رائے پر اپنا نظریہ قائم کرتا ہے دوسرا شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے ادرہ درجہ کا صحابی ہو یا باب مسلمان ہونے والا بھی ہو اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بات کو اہمیت دیتا ہے یہ تھا ان کا علمی رویہ کہ وہ اپنی علم پر کسی زعم میں مبتلا نہ تھے یا کسی وہم میں مبتلا نہ تھے یا کسی زد اور انا کا شکار نہ تھے بلکہ وہ دوسروں کی قدر کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول اسلام نے یہ جو ان کو جاتے جاتے نصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے بعد آنے والے زمانوں کو ان باتوں کی خبر دے دو جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں یہ پیغام انہوں نے پوری کائنات کے چپے چپے پہ جس طرح سے پہنچایا ہے اپنے گھربار کو چھوڑا ہے اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے اور بہت سری مشکلات برداشت کر کے وہ پوری دنیا کے سامنے رسول اللہ السلام کا لائے ہوا دین اور اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا علم علم دین جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور پہنچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے لہذا ایک خواب تو آپ نے یہ بھی دیکھا اسی طرح سے ایک اور خواب آپ نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کو کمیسے پہنائی گئی ہیں یعنی ان کو کرتے پہنائی گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی کا کرتہ جو ہے وہ اس کی کمر تک اس کی چھاتی تک آ رہا ہے کسی کا اس کے پیٹ تک آ رہا ہے کسی کا اس کے رانوں تک آ رہا ہے کسی کا اس کے گٹنوں تک آ رہا ہے اور میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کمیس دیکھی کہ وہ زمین تک آ رہی ہے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ کرتہ جو پہنائے گئے یہ مختلف لوگوں کا جو کرتہ ہے آپ نے جو پہنائے گئے اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دینداری ہے تو ہم اس میں یعنی یہ مختلف خواب ہیں جو فضیلت کے طور پر میں بیان کرنا اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی اور صحابی میں دینداری کم تھی ہاں بعض معاملات میں کسی کو فضیلت حاصل ہے بعض معاملات میں کسی کو فضیلت حاصل ہے کوئی جرت و شجاعت میں اپنی مثال آپ ہے کوئی علم و تقوی میں اپنی مثال آپ ہے کوئی قرآن فاہمی میں اپنی مثال آپ ہے کوئی علم کے میدان میں خود اپنی مثال ہے کوئی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں تو یہ اوورال ایک تجزیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے حوالے سے ہم آپ کے سامجاز کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے دینداری یعنی اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دین سے محبت وافر عطا فرمائی تھی اور اسی دینداری کے حوالے سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کے لئے آپ کو دعائیں مانگ کر اللہ سے لیا تھا اسی طرح سے آپ کے لئے ایک دعا فرمائی اللہم آخرج ما فی صدرہی من غلن وعبدلہ ایمانا یہ تبرانی شریف کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے عمر کے سینے میں ذرا سی بھی کوئی بات ہے تو اللہ اس کو صاف کر دے اور اس کو ایمان سے تبدیل کر دے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ساتھی سے محبت کرتے تھے اپنے ہر چاہنے والے سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ شاید اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ آپ کا عمومی مزاج اور رویہ تھا لیکن کچھ لوگوں کو بہرحال یہ اولیت حاصل ہے جیسے اپنے قریبی رشتداروں میں سب سے زیادہ آپ کی محبت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے جن کے لئے آپ نے مختلف فضائل بھی اعلان فرمائے اور ان سے آپ کی بے پناہ محبت آپ کے خاندان کے حوالے سے اسی طرح سے اگر اپنے رشتداروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بڑی شدید محبت تھی اور اپنے اگر ہم عمر تقریباً ہم عمر دوستوں سے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آپ کو نظر آئیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ وفات عمر پر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر آئے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں آپ سے آج کے بعد میرے لئے ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچا جس کے لئے میں خواہش کروں کہ اللہ میرے عمال کو اس جیسا کر دے ہم اپنے زمانے میں سنا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اکٹھے کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے ایک موقع پر آپ اس طرح سے بھی آئے کہ دونوں دوستوں کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور فرمایا خلقنا من تربتن واحدہ لوگوں نے تاجب کیا کہ آپ جس حالت میں آئے ہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں تاجب کرنے کی کیا بات ہے مجھے اور ابو بکر و عمر کو ایک مٹی سے بنایا گیا ہے اور ہم ایک ہی مٹی سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن بھی ہم اسی حالت میں ہوں گے یہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک والہانہ محبت کا عقیدت کا یا ان کی حوصلہ حفظائی کا ایک طریقہ کار تھا نبی کریم علیہ السلام کے یہ ساتھی اپنی دینی غیرت کے حوالے سے ایک مثال ہیں اہود کے میدان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے توحید کے خلاف جب نعرہ لگا تو ان کا جواب کیا تھا اسی طرح سے منافقین کے بارے میں ان کا رویہ ان کا ترجمل بہت شدت پسند ہوتا تھا اور وہ کسی بھی جو بھی منافق کبھی کوئی ایسی نازیبہ بات کرتا تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اجازت طلب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم اس کا خاتمہ کر دیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ اس بات کا تقاضی کرتی تھی کہ آپ ان کو درگزر کرتے آپ ان سے ان کو معاف کرتے اور آپ نے ہمیشہ معاف کیا اور بالاخر یہ فتنہ جو ہے حقیقی طور پر دب گیا ختم ہو گیا اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی ہے یعنی یہ جو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کے جتنے خصائص نظر آتے ہیں یا جتنے خوبیاں نظر آتی ہیں وہ عدل کے حوالے سے ہو وہ مساواد کے حوالے سے ہو وہ ایک حکمران کی آجزی کے حوالے سے ہو تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہیں اور سے سکھی یہ وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو سکھائیں اور یہ تمام خلافہ کے اندر اور تمام صحابہ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی بے نفسی ان کے اندر پائی جاتی تھی اور ان کے اندر آجزی پائی جاتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ آپ تشریف فرمایا ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پہ ایک خجور کی بنی ہوئی چھالکی جو چٹائی اس پر سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن پیش کے نشانات ہیں تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے گدہ نہ بنا دیں نرم گدہ بنا دیں کہ کیسے رکھ اور رو رہے تھے اصل میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ دنیا نہیں ہے ہمارے لیے وہ دنیا ہے اور اس کے تمام رحمتیں اور انعائتیں اور آسائشیں ہمیں نصیب ہو کر رہیں گی یہ دنیا کیسے رکھ اسرہ کے لئے ہے لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت مبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب کا جو مزاج تھا یہ حاکم بننے کے بعد ان کے مال میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کا مال ختم ہو گیا یہ ایک عام آدمی کی طرح جیتے تھے عام آدمی طرح سے کھاتے تھے عید کے دن بھی اگر حضرت علی رضی اللہ عنہم خوشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی مثال ہے اور اگر مکہ والے مدینہ والے کہت میں ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم بھی ان کی طرح چند لکموں پہ گزارہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے یہ نہیں ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ لوگوں سے مختلف اور بہتر زندگی گزار رہا ہے جس طرح کا حال احوال عام لوگوں کا ہے وہی حال احوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کا ہے اسی طرح سے جو انداز انصاف کا آپ کے ہاں موجود تھا نصور پاک سلام کے ہاں موجود تھا کہ آپ نے یہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر میری اپنی بیٹی بھی چھوڑی کرتی تم اس کا بھی ہاتھ کار دیتا تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے اپنے خاندان کا یا کسی اور خاندان کا کوئی لحاظ نہیں کیا اس بات کا اور ایسا امن و انصاف عطا فرمایا کہ ایک بیرونی صفیر آتا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور ڈھونٹے ڈھونٹے وہ آپ کو مسجد نبی کے سہن میں کچھی زمین پہ سویا ہوا پاتا ہے اور اپنا درہ آپ نے اپنے نیچے رکھا ہوا ہے اپنے سر کے نیچے اور اسی کا تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آپ جو اتنی راحت کے ساتھ سو رہے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی سپاہی نہیں کوئی گارڈ نہیں تو اتنی راحت کے ساتھ جو آپ کو نید آگئی ہے اور کچھے فرش پہ آپ سو رہے ہیں عام آدمی کی طرح جی رہے ہیں تو یہ آپ کا عدل و انصاف ہے جس وجہ سے آپ اتنی راحت کے ساتھ سو پا رہے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سلسن کی وہ تعلیم جو حکومت کے حوالے سے تھی ایک عادل حکمران کے حوالے سے تھی جس کی مثال آپ خود بنیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے یعنی طاقتور کو بھی انصاف کے سامنے جھکا دیا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زرہ کے حوالے سے عدالت میں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے برابر کھڑے ہو کر فیصلہ سنتے ہیں اور فیصلہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے یہ عمومی مزاج تھا جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسی طرح سے جو ایک دینی غیرت کے حوالے سے ایک اور بات ہمارے ہاں ملتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخان شریف کی روایت ہے آقا فرماتا ہے اے عمر جب تم آتے ہو کسی راستے پر تو شیطان وہ راستے ہی چھوڑ دیتا ہے یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے یعنی اتنی دینی غیرت اور اتنا اتنی دینی حمیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں کہ عام آدمی ان سے اسی لیے ڈھرہ کرتا تھا جب ان کو خلیفہ کے طور پر نامزد کیا جانے لگا تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں نے یہ شکوا کیا کہ آپ عمر جیسے سخت آدمی کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں تو ان کا جو نظریہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر نرم ہو جائیں گے وہی ہوا جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں کے لیے اس قدر نرم ہوئے کہ اب لوگوں کے لیے اب خود اپنی کمر پہ بوجھ اٹھاتے ہیں اگر کوئی مدینہ میں مسافر آکے قیام کرتا ہے تو اس کو کوئی غلہ پہنچانے کی بات ہے یا اس کو کوئی سامان پہنچانے کی بات ہے تو اپنے غلام اور ملازم سے بھی نہیں کہتے بلکہ اپنی کمر پہ خود بوجھ اٹھا کر جاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اگر ہم وہ واقعہ میں صرف مثال اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون آتی ہے کوئی مسافر خاتون ہے پریشان ہے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو اپنی بیوی کو حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہے ان کو لے کے چلے جاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ جب ام کلسوم اندر سے یہ آواز دیتی ہیں کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بشار دے دیجئے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تب پتا چلتا ہے اس آدمی کو کہ میری خدمت کرنے والا جو ہے وہ خلیفہ ہے اور میری بیوی کی خدمت کرنے والی خاتون اول ہے تو یہ ہے انداز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اختیار کیا اسی حوالے سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہر معاملے میں مشعل راہ ہیں جس طرح کہ ہمیں آج مسائل ہیں ایک حکمران کے طور پر ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دیکھنا چاہیے مدینہ کی ریاست کی ہمارے ہاں ہمارے حکمران بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو پریکٹس کرنا چاہیے ایک عام آدمی کی صورت میں ایک خلیفہ کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو کس طرح سے ماننا ہے عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کو کس طرح سے سنبھالنا ہے یہ باتیں ہمارے لیے کام کی ہیں اس حوالے سے اسی طرح سے کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ پر یہ خول نہیں چڑھنے دیا کہ میں لوگوں سے بہتر اور آلہ ہو گیا ہوں حتیٰ کہ ان کی صیرت میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک موقع پر وہ مسجد میں تشریف راتے ہیں خطبہ دینے کے لیے اور خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو بڑا مختصر سا خطبہ اور خطبے کا الفاظ یہ ہے کہ لوگوں میں وہ شخص ہوں جس کا باپ اسے اونٹ بھی صحیح نہ چلانے پر مارا اور پیٹا کرتا تھا ایک موٹی اونٹ کا لباس جو ہے وہ مجھے پہنا دیا جاتا تھا اور میرا باپ مجھے تانے دیا کرتا تھا کہ تم سے تو یہ چند اونٹ بھی نہیں چلائے جاتے آج میں وہی عمر ہوں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل الرحمد سے اتنی بڑی حکومت و ریاست ہے میں وہ آدمی ہوں جس کا باپ اسے شدید عذیہ دیا کرتا تھا کہ تم سے تو چند اونٹ بھی نہیں چلائے جاتے یہ بات کہہ کہ آپ نے خطبہ ختم کر دیا اور آپ نیچے اترائے نماز پڑھائی لوگوں نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آج آپ نے کیا بات کی ہے آج آپ نے کیا خطبہ اشارت فرمائے یہ کیا بات تھی اپنے آپ کو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو گھرا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب میں گھر سے یہاں آ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ اے عمر آج تو تمہارے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں یعنی اتنی بڑی حکومت و ریاست ہے کہ کوئی اور حاکم نہیں ہے اس حکومت پر اور کبھی تمہاری یہ خواہش شبا کرتے تھی کہ تمہارے پاس سو اونٹ ہوں آج اتنا بڑا حاکم اللہ نے تمہیں بنا دیا تو یہ بات ذرا سی دل میں آئی تو ایک دم آدمی خوش ہوتا ہے ایک فطری تقاضہ ہے اور اس اپنے اپنے فخر کرتا ہے کہ میں بہت بڑا آدوی بن گیا ہوں تو مجھے اپنا جو میں اپنے اپنی نگاہوں میں بڑا دکھائی دیا اس کو چھوٹا کرنے کے لیے آج میں نے تمہارے سامنے اپنی حقیقت بیان کی کہ میں تو اتنا گیا گزرا تھا کہ جس کا باپ اس سے اونٹ چرانے پر خوش نہ تھا یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے حاکم بنا دیا اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کٹیا میں کسی جنگل میں ایک عورت بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہتی ہے کہ میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہے تو اس پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو مجھ سے اس کا سوال ہوگا یہ جو جواب دہی کا احساس ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ان کی اولیات میں سے ہے یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ اتنی شاندار بات ہے کہ اگر جواب دہی کا احساس ہمارے ہاں پیدا ہو جائے ایک عام فرد میں ایک ریاست کے جو ذمہ دار فرد میں یا حکومت کے کسی حاکم میں یا کسی ادارے کے حاکم کے اندر اگر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صیرت پرامل کرتے ہوئے تو یقین جانئے کہ بہت سارے مسائل خود بخود حال ہو جائیں گے ہمیں کرپشن کی کہانیاں ڈھونڈنا نہیں پڑیں گی ہمیں کیمرے لگا کر لوگوں کو سیدھا نہیں کرنا پڑے گا یہ جو اندر سے جواب دہی کا احساس جاگتا ہے یہ آدمی کی اصلاح کر دیتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حوالے سے اپنی مثال آپ پائے جاتے ہیں اور یہی وہ انداز ہے یہی وہ جینے کا ڈھنگ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنی برپور جوانی میں اور اتنے طاقتور تھے اتنے جوان تھے کہ لوگوں میں لوگ جب آپ کے ساتھ برابر بیٹھے ہوتے تو آپ بیٹھے ہوئے بھی ایسے لگتے جیسے آپ کھڑے ہیں آپ کسی سواری پہ سوار ہو جاتے تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہوتے یعنی آپ کا قد لوگوں سے غیر معمولی زیادہ تھا اور طاقت اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ کہ اگر آپ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ چمڑا گیلا کر کے آپ اس پر کھڑے ہو گئے اور ساٹھ لوگوں نے مل کر کھینچا لیکن آپ کے قدموں سے کھینچ نہ سکے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حوالے سے بہتر تھے مستعید تھے لیکن لوگوں کے لئے اس قدر نرب اور لوگوں کے سامنے اس قدر عاجر کہ ایک آدمی بھی اگر آپ کے پر سوال اٹھاتا ہے کہ آپ نے یہ کرتہ کہاں سے پہنا آپ کے پاس یہ کمیس کہاں سے آگئی ہمیں بھی چادریں ملی ہیں آپ کو بھی ایک ایک چادر ملی ہے آپ ہم سے قدمیں کہیں بڑے ہیں آپ کا جسم اور جسہ ہم سے بڑا ہے آپ نے یہ لباس کیسے بنا لیا جبکہ اس چادر سے ہمارا لباس تو نہیں بنتوایا تو اپنی وضاحت دینے کے لئے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور تم جواب دو کہ میرا یہ کرتہ کیسے بن گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوتے ہیں اور وہ وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے بھی ایک چادر ملی اور میرے باپ کو بھی ایک چادر یعنی خلیفہ کو بھی ایک ہی چادر ملی ہے مالِ غنیمت سے ہاں میرے باپ کا کرتہ اس لئے بن گیا ہے کہ میں نے اپنے والد کا کرتہ دیکھا کہ وہ اس پر سولہ سترہ پہون تھے اور مجھے تکلیف تھی اس بات کی لہٰذا میں نے اپنی چادر جو مجھے ملی تھی میں نے وہ اپنے والد محترم کو حبہ کر دی توفہ دی تاکہ ان کا لباس نیا بن جائے تو اس طرح سے زندگی گزاری آپ نے لوگوں کے سامنے اس قدر نرم اور مردم شناس اس طرح کے کہ جس کو بھی خلیفہ لگاتے پہلے اس کے حالات اس کے معاملات سے خوب واقف ہوتے اور پھر اس کی تمام جائدات کا حساب رکھا جاتا اور جب اسے خلیفہ بنا کے بھی دیا جاتا جو اسے ہدایات تھی ان میں سے جو سب سے زیادہ جو فوری طور پر جن پر امتحان آ جاتا تھا کوئی اپنا دربان مقرر نہیں کر سکتا کوئی جو ہے وہ رشمی کپڑے نہیں پہن سکتا وہ بہت عالی سواری استعمال نہیں کر سکتا یعنی ایسا نہ لگے کہ لوگوں پر گورنر بن کے آنے والا لوگوں میں سے نہیں ہے وہ عام آدمی کی طرح سے جیے گا اور اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ اس نے اس زندگی کو ترک کر دیا ہے تو پھر فوری طور پر اس کا احتساب کرتے اور برسریں عام کرتے لوگوں کے سامنے کرتے اس کے سارے سوالوں کا جواب لے کے دیا جاتا اس طرح کی مضبوط حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے بارے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے ادھر عمر والوں کے سردار سوائے انبیاء اور رسولوں کے اے علی جب بھی ابو بکر عمر زندہ ہوں ان کو نہ بتانا یہ رسول اللہ تعالی نے ان کو بتایا تھا کہ جو انبیاء اور رسولوں کے بعد جنتیوں کے ادھر عمر یعنی جوانی سے جب عمر اوپر بڑھتی ہے جب چالیس سال سے اوپر بڑھتی ہے تو ان کے سردار انبیاء اور رسولوں کے بعد رسول پاکس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے خاص بتائی کہ جب تک عمر اور ابو بکر زندہ رہیں ان کو یہ بات نہ بتا نا یہ ابن ماجر کی روایت ہے اور ان کے بعد اس بات کا ذکر کرنا یعنی کہیں اس بات سے میرے صحابہ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہی یہ احتیاط بھی آپ نے فرمائی تو بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئیں یہاں تک آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرما دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو دینی معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں لوکانہ بادی نبیین لکانہ عمر اگر میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج ملنا ہوتا یعنی میرے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہوتا تو یقیناً ان خصائص ان خوبیوں اور ان امتیازات کا حامل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر کو نبی بنایا جاتا اگر میرے بعد کسی اور نبی بننا ہوتا اس سے ہمیں یہ فرق بھی واضح ہونا چاہیے چونکہ آج کل کے دنوں میں ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر بھی بالخصوص فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ایک بحث دوبارہ سے جاری ہے اور امتی نبی ہونے کے دعوے داروں کی طرف سے ایک مہم جو ہے مسلسل آگے بڑھائی جاری ہے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے نبی پاک الاسلام کے بعد آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی ختم نبوت کے بعد کوئی شخص امتی نبی نہیں بن سکتا کوئی شخص ذلی نبی نہیں بن سکتا کوئی بروزی نبی نہیں بن سکتا کسی بھی طرح کی کوئی بھی نبوت اب نہیں ہو سکتی اللہ نے وہ امارت وہ قلعہ وہ جو ایک زبردست مکان تھا جس کی آخری اینٹ رسول پاکستانم ہے وہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور آپ کے یہ الفاظ مبارکہ آپ نے اس بات کو ختم کر دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے اس اعزاز کے بعد آپ نے فرمایا انا خاتم النبیجین لا نبی یابادی میں خاتم النبیجین ہوں میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا اور اگر ہونا ہوتا تو آپ اندازہ کریں کہ ہزار سال بارہ سو سال بعد کوئی ایسا آدمی جس کی عقل بھی سلامت نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کو مان لیں گے یہ کیسے ہو سکتا اگر نبی پاک علیسلام کے بعد کسی نے امتی نبی ہونا ہوتا تو ابو بکر و عمر و علی اور عثمان اور ابو طلح و زبیر رضی اللہ عنہ اجمائین میں سے کوئی شخص ہوتا جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی صورت کوئی اور نبی نہیں ہے نبی پاک علیسلام کی نبوت میں محفوظ ہے آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے آپ کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی حدیث کے حوالے سے آپ پر اترنے والی وحی کے حوالے سے ہر ایک بات ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اسی طرح سے محفوظ ہے دین محفوظ ہے دیندار لوگ جو ہیں وہ آج بھی ربی پاک علیسلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو فتنہ ہے یہ خود بخود دب جائے گا جب آپ اس کو صحابہ کی نظر سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی اور دعویٰ کرے گا تو اس کے خلاف ریاست جو ہے وہ ان کا علاج کرنے کے لیے کھڑی ہوگی پاکستانی ریاست نے اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے کر اقلیت بنا دیا ہے اور اب اس فتنے کو دوبارہ سار اٹھانے کی جرت نہیں ہونا چاہیے تھی بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حوالے سے جتنے فتنے اٹھے ان میں تمام صحابہ کا کردار کمال شاندار اور یوں سمجھی مثالی تھا کہ کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ جتنے یہ جھوٹے نبی اٹھے ہیں کسی کے لیے نرمی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور سب جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بعد میں عثمان علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا اور کوئی ایسا فکری فتنہ موجود نہیں تھا ان کے ادوار میں اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بات وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیر عریس میں تشریف فرما تھے آپ نے اپنے پندلیوں سے کپڑے کو اٹھائے ہوا اور پاؤں جو ہیں وہ کونے میں لٹکائے ہوئے تھے اور ایسے میں دستک ہوتی ہے اور آنے والے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر آپ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں اسی طرح سے جو مختلف ذمہ داریاں تھی جو آپ کی زمانے میں ملی اور جو آپ کے بعد میں آپ کو ملی ان تمام ذمہ داریوں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے حوصلہ مندی کے ساتھ اور بڑی زیرک اور بڑی زبردست قیادت کی ہے مختلف دستوں کی جہاد کے مختلف معاملات میں یعنی ہم ہر حوالے سے اگر آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ایک مثالی شخصیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست تعارف تھا کیونکہ نبی پاک علیہ وسلم کے تمام صحابی نبی پاک علیہ وسلم کا تعارف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہیں کوئی آپ کی نرمی کا تعارف ہے کوئی آپ کی سیاست کا تعارف ہے کوئی آپ کی حیاء کا تعارف ہے اور کوئی آپ کی جرط و استقامت کا تعارف ہے ہم چاروں خلافہ کے اندر یہ خوبیاں جو ہیں وہ یقصہ ان کو دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پروگرام کے چونکہ آخر میں ہمارے پاس وقت کم ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اس کو ہم اس طرح سے اس طرح سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کو یہ بشارت بھی آپ کو نبی پاک علیہ وسلم نے پہلے سے سنا رکھی تھی جیسے مختل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی ایک شکی القلب ایک بدمخت انسان تمہیں شہید کرے گا وہی ہوا اسی طرح سے آپ نے ایک موقع ایسا بھی ہے کہ آپ اہد پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور اہد پہاڑ پہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اہد پہاڑ نے جو ہے وہ ہلنا شروع کر دی یعنی زلزلہ آیا تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ کا آسا تھا اس آسا مبارک کو چھڑی مبارک کو آپ نے اہد پہاڑ پہاڑ پہ مارا اور فرمایا اسکت اہد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَصِدِّيقُنْ وَشَہِدَانْ اے اہد ٹھہر جا جم جا کہ تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں اور یہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ یعنی یہ بشارت تھی آپ کے ساتھ جناب ابوکر صدیق تھے آپ کے ساتھ حضرت مول فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان اپنے قریبی ساتھیوں کو سب کو اللہ کی وحی کی بنیاد پر یہ بشارات سنائی تھیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا تم کس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے مختلف قسم کی بشارتیں اور بھی سنائی اور آپ پر اعتماد بھی تھا آپ میں اس حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کتنا اعتماد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیان کر رہے ہیں واضح نصیت کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص بیل پہ سوار ہوا اور وہ بیل نے بیل بولنے لگا اور اس نے کہا کہ میں سواری کے لیے تو نہیں تو ایک شخص مجلس میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا کہ بیل بولے تو آپ نے فرمایا کہ بیل بولا کہ نہیں بولا اس کی شہادت تم ابو بکر و عمر سے لے سکتے ہو حالانکہ وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا اعتماد تھا ایمان بالغیب کے حوالے سے بھی آپ کی شخصی تصدیق کے حوالے سے بھی کہ آپ کے ساتھی آپ کے چاہنے والے آپ کے صحابہ آپ پر کس درجے کا اعتماد کرتے ہیں اور یہی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے کفار نے آکے میراج کے حوالے سے بات کی کہ وہ یہاں سے رات و رات گئے اور بیت المقتد سے ہو کر واپس آگئے یہ بات ماننے والی نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا تھا کہ تم تو اتنی سی بات نہیں مان رہے ہم تو اتنی بڑی بات ہی بانتے ہیں کہ آسمان سے اللہ کا فرشتہ دن میں کئی مرتبہ آپ کے پاس تشریف لاتا ہے اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے لہذا یہ بات ماننے والی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ویسے ہی ہوا ہوگا ہم شہادت کے جو لمحات ہیں ان کو بتفصیل تو بیان نہیں کر پائے لیکن مختصرا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اتنی مضبوط حکومت صحر ہے مجوسیوں پارسیوں کو اور اس دور کے جو دشمنان اسلام ہیں اور جو طاقتور حکومتوں کو آپ نے ختم فرمایا ہے ان کو کیسے برداش ہو سکتا تھا لہذا ابو لولو فیروز نامی ایک شخص ہے بدبخت جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے وہ آپ سے سر راہ ملتا ہے اور وہ شکایت کرتا ہے کہ مغیرہ ان سے زیادہ جو مزدوری لیتے ہیں یعنی وہ چکیاں بناتا تھا تو اس سے وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں یومیاں زیادہ عجرت واپس لیتے ہیں جو آج بھی کفالت کا نظام وہاں چل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا ہنر کیا ہے جب وہ ہنر بتایا کہ یہ کام کرتا ہوں تو آپ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے اگر تم سے مغیرہ بن شعبہ اس ہنر کے بدلے میں تم اس کے غلام ہو تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو اس پر اس نے جو ہے وہ غصہ کیا آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک چکی مجھے بھی بنا کر دینا تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کو لوگ یاد رکھیں گے اس پر آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے اور یہ آپ کی ایک امتیازی وصف تھا آپ کے اندر کہ آپ آنے والے خطرات کو بڑی جلدی بھاپ لیتے تھے آپ اندازہ کریں کہ جب جنگِ یمامہ میں بہت بڑے پیمانے پر صحابہ اور حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کو بھاپ لیا کہ جیسے مشکل حالات ہیں صحابہ ظاہر ہے جہاد پر جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا یہ طبقہ مادوم ہو جائے اور قرآن مجید کی تصدیق کرنا مشکل عمل ٹھہر جائے یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا جو منحلہ ہے وہ مشکل ہو جائے لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کرنا امت کو قائل کرنا صحابہ کو قائل کرنا کہ وہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیں مختلف جگہوں پہ جہاں لکھا ہوا ہے ایک کتاب کی شکل میں لانا یہ امت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج جانے ہم کس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے امت کے پاس آج قرآن مجید کی صورت میں آسمانی دستور کامل مکمل اصلی حالت میں موجود اور محفوظ ہیں اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر اور آمادہ اور قائل کر لیا اسی طرح جو خطرات وہ بھامتے تھے ان خطرات کے حوالے سے ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے خطرہ بھامت لیا کہ مجھے اس نے دھمکی دی ہے لیکن عمومی روایت کے مطابق اور عمومی مزاج کے مطابق انہوں نے کوئی اپنی کوئی دفاعی حسار نہیں بنایا اور پھر ایک دن اس بدبخت نے فجر کی نماز کے وقت جب آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کے پیٹ پر خنجروں کے وار کیے اور آپ کی شہادت مبارکہ جو ہے وہ اس واقعے پر ہو جاتی ہے یہ کتنا بڑا ان کے لیے احزاز ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی اممینین نے ایک مرتبہ ان سے استفسار کیا کہ ابا جان جہاد کے لیے یا تو کہیں جائیں تب بھی ہے آپ شہادت بھی مانگتے ہیں اور نبی کے شہر میں مانگتے ہیں اتنی مضبوط حکومت میں دار الخلافہ کے اندر کون آپ کو شہید کرنے آئے گا یہ کیسے ممکن ہے لیکن ان کی دعا جو ہے وہ پوری ہوئی ایک بدبخت نے ان کو شہید کیا اور جب آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا بتایا گیا کہ ایک پارسی غلام ہے اس نے آپ پر حملہ کیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرا خون کسی مسلمان کے سر پر نہیں ہے اسی طرح سے آخری جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جا رہے تھے اس دنیا میں ایک صرف روایت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور وہ آپ کی حالت کو دیکھے کیونکہ جو بھی آپ پیتے تھے وہ پیٹ کے رستے پیٹ جو ہے وہ اس کو اتنا بڑا زخم آیا ہے کہ جو بھی پیتے ہیں وہ پانی ہے یا دودھ ہے اسی طرح سے نکل جاتا ہے لہذا اس نے آپ کی جب حالت زہر دیکھی اس طرح کی حالت کیفیت دیکھی تو شدید محبت کرنے والے لوگ تھے اپنے حکمران سے اتنا نرم دل اور اتنا ان کے لیے خیرخواہ حکمران شاید تاریخ میں دوبارہ ان کو میسر نہیں آنا تھا اس لیے وہ پریشان ہوا نوجوان اور رونا شروع کر دیا اور جب وہ واپس پلٹا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حالت میں نزا کی حالت میں بھی اس پر نگاہ پڑی تو اس کا تہبن اس کا کپڑا جو ہے اس کا وہ زمین پہ لٹک رہا تھا یعنی وہ گسٹ رہا تھا زمین پہ اور اس کے بارے میں چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا شدید الفاظ میں مضمت فرمائی ہے جو مصمیل و لیزار ہے جس کے کپڑے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے اس کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں بڑی وعید سنائی ہے لہٰذا آپ نے اس کے اس حالت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کے حکم کا آپ کو اتنا خیال اور پاس تھا کہ اس کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے عرفہ دارک اپنے تہبند کو اوپر اٹھا لے فَإِنَّهُ آنْكَ لِسَوْبِكْ وَعَتْكَ لِرَبِّكْ یہ تمہارے کپڑے کو بھی پاک کر دے گا اور تمہارے دل کو بھی صاف کر دے گا یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ہمیں بھی اسی طرح سے سنت سے محبت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے راستے پر لوگوں کے لئے نرم دل ہو کر لوگوں کے لئے عاجز ہو کر اور اپنی حیثیت کو بھولا کر اللہ کے بندوں کے لئے کام کرنا نبی پاک سے شدید محبت کرنا دین کی سربلندی کے لئے کام کرنا اس کے لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں بھی آپ جیسے جو بہترین اور اولو العظم نبی پاک اسلام کے ساتھی ہیں ان کے قریب کر دے ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین